ہمارے ساتھ خاص مہمان بنے ہوئے ہیں اور اب ہمارے ساتھ کانگریس کے ورش نیتہ سلمان خوشی جڑ رہے ہیں سلمان خوشی صاحب بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز پر آپ کو پہلے تو بتائی جس طریقے سے کانگریس نے آپ جیت درج کی اور اب لگ رہا ہے کہ مدی پردیش راجستان اور چھتیز گھر تینوں جگہ کانگریس سرکار بنانے جا رہی ہے کیا یہ راہل میجک ہے کیا یہ موڈی سے لوگوں کا موبنگ ہونا ہے آپ کا وشلیشن کیا ہے نتیجوں کو لے کر دیکھیں میرے ماننا یہ ہے کہ ہمارے پارٹی کا جو نوجوان لیڈرشپ ہمارے دھرستہ راہل جی کو ملی ہے اس کا ایک اثر ہے انہوں نے پارٹی کو ری ارگنائز کیا ہے نئے لوگ لائے ہیں ایک نئی شکتی بھی ہے ششت کرتے ہوئے ایک نئی ارجہ دی ہے لیکن ساتھی ساتھ جو عام جنتا ہے وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ بکلپ کیا ہے آج جو ورستہ ہے اس کا بکلپ کیا ہے اور آج جو ورستہ ہے اس کو کیا مان کر انہوں نے چنا تھا کیا مان کر اس کو سوکار کیا تھا کیا مان کر اسے سمان دیا تھا اور اس کے پرنام ان کو کیسے ملے کتنا ان کو disappointment ملا کتنی نراشہ کا سامنا کرنا پڑا یہ سائی چیزیں مل کر ایک چناو میں چناو کی ایک ہوا بناتی ہیں چناو کو ایک دشا دیتی ہیں اور میں مانتا ہوں یہ ساری ان چیزوں کا سب لوگوں کی بھاگیداری ہے سب کا contribution ہے لیکن اگرش ہی راہل جی پارٹی کے نئے ادھاکش اور انہوں نے بڑی محنت سے بڑی لگن کے ساتھ اور یہ مان کے کہ یہ پارٹی کے لیے نیک اور بریک ایک پوائنٹ ہے انہوں نے اس لڑائی کو لڑا ہے اور ہم بڑے ہم اس بات سے ہم کو ہر شے پرسند ہیں ہم کے ہمارے نوجوان یانگ لیڈر جو ہیں وہ ان کو اتنی بری سفلتہ پرابت ہوئی ہے سر اس میں ایک چیز اور کہ آپ راہل گاندی کے نترتو کی بات کر رہے ہیں اور وہ بات ہونی بھی چاہیے کیونکہ انہی کے نترتو میں یہ جیت ملی ہے لیکن تیلنگانہ میں جس طریقے سے امید تھی لیکن وہاں کانگریس گڑ بندن کو بالکل ہی لگ رہا ہے سیٹے نہیں آئی اور مزورم میں آپ نے ستہ گوائی ہے کیا اس پر بھی سوال نہیں اٹھیں گے کہ اگر راہل گاندی کا نترتو ہے ہندی آرٹ لینڈ میں کام کر رہا ہے تو پھر ان دو راجیوں میں کیوں نہیں کر پایا لیکن نسٹی کوئی لیڈر جو ہوتا ہے وہ سو پرتیشت تو ہر جگہ سفل نہیں ہو سکتا ہے لیڈر کو کم اور بیش جو آوش شکتہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی پارٹی کو آگے بناتا رہے لیڈر اور وہ برہت تو آج ہمیں دکھی ہے ایسا نہیں ہے کہ میزورم کا کوئی مہتو نہیں ہے تلنگانہ کا کوئی مہتو نہیں ہے اور ہم لوگ عوش شہیر ان دونوں جگہوں پر جیتنا چاہتے تھے لیکن ہر پردیش کی ہر پرانت کی اپنی پرستیتیاں ہوتی ہیں اور ان پرستیتیوں میں آپ جو آپ نے ایک سمکشہ کی ہوتی ہے اور آپ نے ایک رنیت بنائی ہوتی ہے اس رنیت پر آپ کتنے کامیاب ہو پاتے ہیں نہیں ہو پاتے ہیں اس کی الگ دیت کے پھر آپ کو سمکشہ کرنی ہوگی اگر سفلتہ نہیں پرابت ہوتی لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ سو پردیشت لیڈر کو ہر جگہ سفلتہ ملنی ہی چاہیے موڈی جی آج لیڈر ہیں اس بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کو اتنی بڑی سفلتائیں ملتی رہی پچھلے چار ورشوں میں دوہزار چودہ سے لے کر اب تر اب آج ان کو وہ سفلتائیں نہیں ملی ہیں تو اس کا مطلب وہ آج لیڈر نہیں رہے ایسا تو نہیں کوئی کہہ سکتا ہے لیکن ہاں ان کے بارے میں جو کہا جاتا تھا جو آنکھ کے لگائے جاتے تھے جو عمیمان لگائے جاتے تھے انہیں اب بہت سپس پرسنچن لگنے شروع ہوئے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں یہی ہماری سفلتہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے اب یہاں سے راہل گاندی کے لیے there is no looking back مطلب پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ستھی نہیں ہے اور یہاں سے جو مومنٹم ملا ہے اب وہ دوہزار انیس میں بھی قائم رہے گا اور موڈی ورسز راہل کی ستھی ہوئی تو راہل اب زیادہ مضبوط ستھی نہیں ہوں گے دیکھیں مجھ سے ایسی کوئی بات مت کہلائیے جو راہل جی کا اپنا جو سپنا ہے جو انہوں نے ایک روپ ریکھا بنائی ہے دوہزار انیس کے لیے اس میں کہیں کوئی آنچ آئے یا اس میں کہیں کوئی رکاوت آئے ابھی راہل جی کا یہ ماننا ہے اور راہل جی نے یہ براس پسٹ کیا ہے کہ ہم کو سب کو مل کر دوہزار انیس کو لڑنا ہے اب ملنے کی روپ ریکھا کیا ہوگی کیا ویوستہ بنے گی کس طرح کی سٹریٹیجی بنے گی کس طرح کی رنڈی بنے گی اس پر سبھی میتہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں کل ہی ایک بیتھک ہوئی ہے آگے اور بیتھکی ہوں گی اور لوگ بھی اس میں آئیں گے تو اس پر میں مانتا ہوں اچھیت سمیہ پر راہل جی اور وشلیشن کریں گے اور اپنی بات پوری دیش کے سامنے تو بھی دھوکے میں یہ کہتا تھا کہ کانگریس کا کوئی اس میں بھاگی داری یا کانگریس کا اس میں کوئی رول نہیں ہو سکتا آج تو ہم نے یہ سپسٹ کیا ہے راہل جی نے اس بات کو سپسٹ کیا ہے کہ ہم ہماری بھاگی داری اور ہمارا کانٹریبیوشن اور ہماری اور ہمارا رول ہے اب وہ کیسا ہوگا کتنا ہوگا اور لوگوں کو ہم کیسے لے کر ساتھ چلیں گے اس پر سمجھ سمجھ پر راہل جی میں سمجھتا ہوں دیش کو بتاتے رہیں گے اس کی آپ کو ٹکچر کریں لیکن یہ تو مانیں گے سر کہ مہا گڑ بندن میں راہل گاندی کا قد اب ان نتیجوں کے بعد بڑھے گا اور جو ان کی دعوی داری ہے مہا گڑ بندن کا چہرہ ہونے کی وہ بھی بڑھے گی دیکھئے جو ہمارا رول تھا ہم پہلے بھی جانتے تھے ہمارا یوگزان تھا ہم پہلے بھی جانتے تھے لیکن راہل جی نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ کسی ایک بات کو لے کر ایسی کوئی ارچن آ جائے جس سے کہ مہا گڑ بندن سمجھت نہ ہو مہا گڑ بندن کیسا ہوگا لوگوں نے الگ الگ اس پر اپنے بچار پرستط کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک اگریبت ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے مہا گڑ بندنوں کا کچھ لوگ کہہ کہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کر ہوگا تو ان پر راہل جی نے ہم لوگوں کو سب کو یہ سنکیت دیا ہے کہ وہ اس پر بہت گمبیرتہ سے سوچنے کے بعد اس پر لوگوں سے چرچہ کر رہے ہیں کرتے رہیں گے اور جو بھی اس کی شیپ سامنے نکل کر آتی ہے اس کو وہ پرستٹ کریں گے ٹھیک ہے سرین نتیجوں کا تھوڑا اور سوچ میں وچلیشن کرنے پر کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مدی پردیش اور راجستان میں خاص طور پر جو ووٹ شیئر ہے وہ لگ بگ لگ بگ بی جے پی اور کانگریس اس تحتی میں ہو ساتھی جب ہم ریلیوں کے سٹرائک ریٹ کی بات کریں تو نریندر موڈی نے راجستان اور مدی پردیش میں جن چھتروں میں ریلیاں کی اور بی جے پی کو جگہوں پر جو سیٹے آتی ہیں اس میں جو جیت ملی وہ راحل گاندی کے مقابلے سٹرائک ریٹ موڈی کا بہتر دیکھتا ہے تو کیا یہ دونوں چنطہ کے وشے ہیں کانگریس کے لیے کہ ووٹ شیئر ایک تو برابر ہے دونوں پارٹیوں کا اور موڈی کا سٹرائک ریٹ ابھی بھی ہار کے باوجود بہتر ہے یہ چنطہ کا وشے نہیں ہے لیکن یہ ہم لوگوں کی سمکشہ سمکشہ بیٹھکوں میں یا جو بھی ہم آگے کے لیے پلاننگ کریں گے اس میں عوض سے ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی ہماری آگے پلاننگ ہوگی ووٹ آج برابر ہے کل بھی کیا وہ ووٹ برابر رہے گا جب ان سے کھسکنا شروع ہوا ہے کھسک کر ہمارے پاس آیا ہے اب کھسک کر ہمارے پاس آیا ہے اب اور کھسکے گا جب ہماری سرکار بن جائے گی اس پر بھی ہم کو سوچنا ہوگا دوسری بار جو آپ سٹرائک ریٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ تو پہلے یہ سمکشہ کرنی ہوگی کہ وہ کہاں گئے تھے اور ہم کہاں گئے تھے کیا ہم وہاں گئے تھے جہاں ہم ان سے کچھ چھیننا چاہتے تھے کیا وہ وہاں گئے تھے جہاں وہ مضبوط تھے اور اس کو وہ روکنا چاہتے تھے ان سب چیزوں کو پوری طرح سے سمجھنے اور ان کی سمکشہ کرنے کے بعد اس کا ویشلیشن کرنے کے بعد ہی ہم اس سے کچھ سبت نکالیں گے کچھ سیکھ نکالیں گے اور پھر اپنے جو رہنیت ہے اسی کے مطابق پھر آگے کے لیے بنائیں گے سلمان کشید جی میں نے آپ کا جب جب بھی ساکشاتکار کیا ہے الگ الگ موقعوں پر کونکلیو میں بھی ایک بات رہیے کہ آپ بہت سابگوئی سے جو دل میں ہے وہ بول دیتے ہیں اور اس لئے میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ کل میں نے سندیب دکشید جی سے بھی یہ سوال پوچھا تھا اور انہوں نے راجستان کے لیے کہا تھا کہ وہ اشوگ گیلوت کو مکہ منتری بنتے دیکھنا چاہتے ہیں راجستان کے لیے سلمان کشید کے نظر میں کون بہتر چہرہ ہے سچین پائلٹ یا پھر اشوگ گیلوت دیکھئے اشوگ گیلوت میرے بڑے سمانت ہیں میرے جنرل سیکرٹی اتر پردیش میں جب پردیش کانگرس میں میں ادھیکس تھا تو میرے جنرل سیکرٹی رہے اور جو ایک نوجوان چہرہ جس نے ایک بہت اچھا کام کر کے دکھایا راجستان میں سچین پائلٹ میرے مطر راجیس پائلٹ کے پتر ہیں اور اس لئے میرا ان سے ایک وشیر سنبند ہے لیکن اب ہم وہاں پہنچے ہیں جہاں بڑی سمجھداری کے ساتھ ہمیں وہ نمے لینا ہوگا جس سے پوری کانگرس اجٹ ہو جائے اور کہیں بھی کوئی درار کی کوئی گنجائش نہ رہے اس کا نمے کیسے ہوگا جب ہمارے نیتا یہاں سے اوبزیورز بھیجیں گے اوبزیورز سبھی کی بات سنیں گے سمجھیں گے سب سے باتہ کریں گے اور پھر وہ سارا سارا اس کا مسعودہ لے کر پھر ہمارے ادھرش مہدے کے پاس آئیں گے نمے لیا جائے گا وہ سبھی لوگ سوکار کریں گے سبھی اس کا سمرتھن کریں گے سلمان کشید کی نیجی پسند کون ہے بھوشید کی نیتا سچن پائلیٹ یا انوبہوی اشو گیلوت آپ کی نیجی پسند پوچھنا ہوں سر میری ایسا ہے ایسا ہے آپ نے خود کہہ دیا اشو گیلوت انوبہوی ہیں اور نوجوان ہمارے لیے بھدش ہمارا ایک اجوال بھدش ہمارے سامنے ہے دونوں ہی کا دونوں ہی کا بڑا مہت وپون کانٹریبیوشن رہا ہے اب اس میں ہمارے نیتا راہل جی کیا پھر نیجنے لے پاتے ہیں اور کیا نیجنے لینا صحیح سمجھتے ہیں ہم اس کی پرکشہ کرتے ہیں تو یہی دویدہ ازار مدد پردیش میں بھی رہے گی وہاں بھی کمنلات کی جو ستھیتی ہے انوبہو والی ہے اور وہاں پر جوتیرادیت سندیا کی جو ستھیتی ہے وہ یوہو والی اور ابھوشی کے چہرے والی بات ہے تو وہاں بھی یہی معاملہ اٹکے گا یہ کہیں گے کوئی معاملہ اٹکے کم سے کم آج خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس چوئس تو ہے اور ہم ایسی ستھی میں تو کونسے کہ ہم کو یہ چین کرنا ہے اور یہ چوئس ہمیں سپسٹ کرنی ہے کہ کس کو ہم کس کے کندھوں پر ہم بھار پوری سٹیٹ کا ڈالیں اور جس کے کندھوں پر بھی بھار ہوگا اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے اور اس کو مدد کرنے کے لیے دوسرا بیتی یا تیسرا بیتی اور جتے لوگ بھی ہیں وہ سب صحیح یوگ دیں گے اور اس کے بعد دو ہزار انیس سے دور نہیں ہے جو وہاں نہیں وہاں نہیں اوپر کستان پر بیٹھے گا امید کرتے ہیں کہ وہ دنگی میں کہیں اوپر کستان پر بیٹھے گا آج سب نے یہ پروف کیا ہے سب نے یہ دکھا دیا یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے ہم نے وہ کالیبر ہے اور ہم نے وہ شکتی ہے کہ ہم کانگریس کو بہت بری سٹیٹی سے اٹھا کر پھر ایک دفعہ جیت کی سٹیٹی میں لاسکتے ہیں اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو سب کو ان کا آبھاری دینا پڑے گا سر کیا ان نتیجوں کا آپ دو ہزار انیس کے نتیجوں پر کوئی امپیکٹ دیکھتے ہیں جو سمی کرن بنیں گے اس پر کوئی اثر دیکھتے ہیں ٹی ڈی پی کے ساتھ آپ کا جانا بہت زیادہ ریزلٹ نہیں دے پایا کیا اس پر کوئی امپیکٹ دیکھتے ہیں دو ہزار انیس کے لیہات سے ان نتیجوں کا آپ کے نظر میں کیا اکلن ہے لیکھیں جب بھی گرد بندن کی بات ہوتی ہے جب بھی الائنس کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ کچھ لوگ اس کو سمرتن ایک آئیک دیتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا سا ریزرویشن دکھاتے ہیں کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم پر کیا پربھال پڑے گا ہماری سیٹوں پر کیا پربھال پڑے گا اور یہ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اتر پردیش میں بھی ایسا کئی دفعہ ہوا ہے تو آج یہ کہہ دینا کہ ہم کو سفلتا کہیں نہیں ملی ہم کو سفلتا تعلنگانا میں نہیں ملی تو اس لیے آگے ہمیں گرد بندن نہیں کرنا چاہئے ایسا اچت نہیں ہوگا سفلتا دھیرے دھیرے ملا کرتی ہے اب ہم اس کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعد ہم یہ مرمے لے پائیں گے کہ ہمیں اس میں اور کیا کرنے کی آوشتہ ہے ہم نے سب کچھ کرنے کے باوجود ہمیں سفلتا نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی دوسری جگہ پر کہاں پر ہم کر سکتے تھے گرد بندن ہم نہیں کر پائے کیا وہاں بھی ہم کو کرنا چاہئے اور گرد بندن کیسے بنے گا میں سمجھتا ہوں جو بھی سچائی اور جو بھی واسطہ وقتہ آج زمینی واسطہ وقتہ ہے اس کو سامنے رکھ کر ہی گرد بندن کی بات چیت کریں گے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کھر ہو کر دے کہیں کہ دیکھیں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم سب سے آگے ہیں راہل جی نے ایک سنکیت دیا تھا کہ ہم اس بات پر گرد بندن میں کوئی ارچن نہیں آنے دیں گے کہ گرد بندن کی روپ ریکھا کیا ہوگی آج کھل کر کھلے مند سے ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور گرد بندن بن جائے گا تو کم سے کم یہ سلسٹیت ہو جائے گا کہ بی جے پی کی سرکار مولی جی کی سرکار با واپس بھارک میں آنے والی نہیں اس کے بات بندن کی سرکار کیسے بنے گئے بہت شکریہ آپ کا سر وقت نکالا آپ نے اتنا